بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو کیکٹس پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ کو میکسیکن فینس پورٹ کیکٹس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سے آرگن پائپ کیکٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اس طرح دیکھتا ہے اور اس کے جو کانٹے ہیں وہ جب ٹاپ پر یہ اس کی گروت سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ریڈ کلر کے ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتے رہے گا تو پھر یہ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ جو کانٹے ہیں اس کے وہ اپنے لمبے ہونے کے بعد ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس ٹیکٹس پلانٹ کو میرے پاس تقریباً دو سال ہونے کے قریب ہیں اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین فٹ تک چلی گئی ہے اس کے کہانی تھوڑی سی عجیب ہے جب یہ میرے پاس آیا تھا تب یہ اتنا پلانٹ تھا یہ دیکھیں اتنا اس کے بعد زیادہ پانی دینے کی وجہ سے سٹارٹ سٹارٹ میں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے یہ گلنہ شروع ہو گیا تھا تو میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر کے خوشک ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور تقریباً چوبیس یا ارتالیس کھینٹے خوشک رکھنے کے بعد اس کو میں نے اسی طرح سوائل کے اندر لگا دیا اور اس کے بعد اس کی گروت سٹارٹ ہو گئی سٹارٹ میں جو ہے یہ اس کی گروت ہوتی رہی ہے اور یہ اس طرح کی ایک لمبوتری شکل اکتیار کر گیا اور اس کے بعد جو اس کے بارٹم سے اس پارٹ کے بارٹم سے اس طرح ایک نیا پلانٹ نمودار ہونا شروع ہوا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس نے اس طرح کی شکل اکتیار کر لی اب یہ جو میکسیکن پینس پوسٹ کیکٹس ہے یہ اسی ایک پارٹ کے اندر تقریباً تین کیکٹس ہیں یہ بڑے والا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ سیکنڈ ہے تقریباً ایک منت ہو گیا اس کو اور ایک منت میں اس نے گروت کی ہے اور یہ جو تیسرا ہے یہ ابھی یہاں سے نکل رہا ہے چھوٹا سا ہے ابھی اس کے اوپر ابھی تک فلاورنگ تو نہیں ہوئی یہ پتن اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی لیکن اس کے یہ جو کانٹے جو آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ اوپر سے بڑھ رہا ہوتا ہے تب یہ اس کی یہ ریڈ ریڈ کانٹے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور اس کو گرو کرنے کی بات کریں تو آپ اس کی جو بی بیس ہیں ان کو بھی سیپلیٹ کر کے الگ سے پارٹ میں لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اگر کٹنگ کرنی ہو آپ نے تو دیکھیں جیسے یہ اتنا بڑا پارٹ ہے اس کی آپ تقریباً چھے چھے انچ کی کٹنگ کاٹ لیں اور اس کے بعد انہیں خوش کھونے کے لیے چھوڑ دیں اور خوش کھونے کے بعد آپ اسے سوائل کے اندر لگا دیں اور بیس سے پچیس دن کے بعد اس کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی اگر اسی کیکٹس کی ہائٹ کی بات کریں تو اس کی ہائٹ تقریباً بارہ فیڈ سے بیس فیڈ تک چلی جاتی ہے اگر اس کیکٹس کے ڈائیمیٹر کی بات کریں تو وہ تقریباً تین سے شار انچ تک اس کا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اور اگر اس کی سوائل کی بات کریں تو اس میں آپ کیکٹس کی جو مکس پوٹنگ سوائل ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جو میں نے یوز کی یہ اس میں سینڈ اور بھالو مٹی کا مکسر ہے اگر اس کو پانی دینے کی بات کریں تو گرمیوں میں ہر دوسرے دن کے بعد اسے پانی دیا جاتا ہے جبکہ سردیوں میں ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ گزر جانے کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے اور اگر اس کے گروئنگ سیزن کی بات کریں تو موسم سرما کے اندر یعنی سردیوں میں اس کی گروتھ رک جاتی ہے جبکہ موسم گرمہ میں اپریل یا مارچ کے مہینے میں اس کی جو نیچے بوٹم سے نیو بیبیز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ فردر ان کی گروتھ چلتی رہتی ہے جبکہ دوبارہ سے جب موسم سرما سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ رکھ سجاتے ہیں اگر آپ انہیں بہت زیادہ پانی دیں گے تو پھر یہ گلنا شروع ہو جائیں گے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے اس لئے انہیں مناسب پانی دیں اتنا پانی دیں کہ ان کی جو سوائل ہے وہ مویسٹ رہے نہ ہی زیادہ پانی دیں تاکہ اس کی جڑیں گلیں اور نہ ہی اتنا کم پانی دیں کہ کم پانی کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کیکٹس اور سیکلنٹ پرانٹس جو ہیں ان میں پانی کی کافی زیادہ کوانٹی موجود ہوتی ہے اس لئے اگر آپ انہیں کم پانی بھی دیں گے تب بھی یہ سروائب کر لیں گے اور اگر ان کے انوائرمنٹ کی بات کریں مئی کا مہینہ ہے میں نے ان کو شیڈی ایریا میں رکھا ہوا اوپر ان کے کانیں جو ہیں ان کی سرکی ڈالی ہوئی ہے اسے جو روشنی ہے سورج کی وہ چھن کر ان کے پاس پہنچتی ہے آپ گرین نیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی گروت اچھی ہوگی اور آپ کو جو پلانٹ ہے وہ تیزی سے گرو کرے گا اگر آپ انہیں تیز دھوپ میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے اور کلر تبدیل ہونے کے بعد عام طور پر دیکھا جاتے کہ کافی سارے پلانٹ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں موسم گرمہ کے اندر جب دوپہر ہو تیز دھوپ کو تب انہیں پانی ہرگز نہ دیں صبح کے وقت پانی دیں یا پھر شام کو اثر کے بعد انہیں ہلکا سا شاور کریں اتنا پانی دیں تاکہ ان کی جو سوئل ہے وہ موجت ہو جائے اور زیادہ پانی ہرگز نہ دیں اگر ان پلانٹ کے فرٹیلائزر کی بات کریں تو میں تقریباً ہر بیس سے پچیس دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد انہیں ڈی اپکات کے ایک یا دو دانے دیتا ہوں تو موسم گرمہ میں جب بھی موسم بہار شروع ہوگا تو ان کی گروت جو ہے وہ اس کا اس کی جو ریشو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پلانٹس نیو بیبیز نکالنا شروع کر دیتا ہے اور ان کی پر فلاورنگ بھی ہوتی ہے جبکہ وہ کیکٹس جن کے پر فلاورنگ نہیں ہوتی ان کی گروت میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے میرے پاس اس طرح کے دو کیکٹس ہیں ایک تو یہ والا کیکٹس ہے اور جو دوسرا کیکٹس ہے وہ یہ والا یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس طرح کے بڑے بڑے دو کیکٹس ہیں اور ان کی گروت میں ماشاءاللہ سے اچھی ہو رہی ہے اور اب جب موسم گرمہ ہے تقریباً ہاف گرمی کا سیزن کمپلیٹ ہو گیا تو ان کی گروت جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہے اس کی نیو پرانچس نکال رہی ہیں اور نیو پپس بہرہ بھی نکل دیں جنہیں فرطر دوسری پارٹس کے اندر کرو کر کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں انہیں آپ شیڑی ہے یہ کے اندر رکھیں موسم گرمہ میں تیز کورے سے بچائیں اور موسم سرمائے میں انہیں کورے سے بچائیں اگر آپ انہیں کورے سے بچائیں گے تب آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے اور ان کی نشانوں میں بھی بہتر ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میکسیکن فینس پورٹ کیکٹس یا آرگن پائپ کیکٹس کی بارے میں آپ کو تمام تر معلومات مل گئی ہوں گی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیق ویانتک موسیقی موسیقی موسیقی